بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہے عباد رہے جہاں بھی رہے ہیلڈی رہے اور ہیپی رہے تو میں ہوں سفینہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو سفینہ ایجی کچن میں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان بہت ہی ایجی طریقے سے چاول کی روٹی تو یہ چاول کی روٹی جو بنائیں گے بہت ہی سوپٹ اور بہت ہی ملائم رومال کی طرح بنے گا اکثر چاول کی روٹی بناتے ہوئے سکرائد ہوتی ہے ہر کسی سے چاول کی روٹی نہیں بناتا ہے چاول کی روٹی اکثر بناتے ہوئے اور بیلتے ہوئے یہ فرد جاتا ہے ملائم نہیں بناتا ہے ہر کسی سے تو آج میں بنا کے بتاؤں گے کوئی بھی محنت کوئی بھی جنجٹ کے ایجی لی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کی ریسپی ہے ریسپی کو انتک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور سفینہ ایجی کچن کو سبسکرائب کر لیں چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پھر یہاں پر ہم لیں گے میزرمن کر کے پانی تو یہاں پر میں نے ایک کوئی بھی آپ کپ لے لیجئے یا پھر کوٹو ری لے لیجئے تو میں یہاں پر کپ لیا ہے اسی کی میزرمن سے یہاں پر میں نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالیے گا جیسے ہی ہماری نمک اور پانی بوائل آجائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے دو کپ ری لیجئے سارے شل کاپ جگہ اگر اس میں udفڑا سا، اگر ہم ڈالیں گے آپ ڈالیں گے اس سے پاک نہیں اسٹیمال کریں گے تو اس کو ہم گیاست کے پیلم کو میں نے یہاں پر لو کر دیا ڈاننے کے بعد اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے گیاست کے پیلم ایک دم آپ کو لو رکھنا ہے لو پلے میں ہمیں اس طریقے سے میکس کر دینا ہے ایک دم آٹا یہاں پر بلکل ہماری پارڈر پارڈر فارم میں نہیں رہے گا ایک دم یہ اچھی طرح سے میکس ہو جانا چاہیے تو جیسے اسے ہم اسے میکس کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے اکٹا ہو جائے گا ہماری سارے آٹا تو جیسے ہماری یہ سارے آٹا اکٹا ہو جائے گا ہم گیاست کے پیلم کو اگدم بند کر دیں گے اور بند کر کے ہم اس کو اس طریقے سے میکس کرتے رہیں گے ابھی ہماری آٹا جو ہے اگدم بلکل تیار نہیں ہے اس کو ہمیں کچھ سکن کے لیے اس طریقے سے میکس کرتے رہنا ہے ایک سے ڈرمنٹ یہ لگی جائے گا اس طریقے سے میکس کرتے وقت جیسے یہ ہماری اچھے طرح سے مکس ہو جائے گا اگر آٹا فارم میں نہیں رہ گئے اور اس طریقے سے ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اس کو تھنڈا کر لیں گے تو اس کو ہمیں اتنا ہی تھنڈا کرنا ہے ہلکا جیسے کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس سے زیادہ اگر اس کو تھنڈا کریں گے تو آٹا ہمارے بارابر اس کو ہم گھوٹنے پائیں گے تو پھر ہماری روٹی جو ہے وہ جو روٹی بلتے ہوئے خٹے گا تو اس لئے ہمیں حلکا سا اس کو تھنڈا کرنا ہے ہاتھ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ گرم ہے تو اسی گرم میں ہمیں اس کو آٹا کو گھوٹ لینا ہے تو آٹا جب آپ گھنڈیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہاتھوں میں آپ کو چٹکا لگ سکتا ہے گرم لگ سکتا ہے تو اب سکھا آٹا ہاتھوں میں لگا کے آپ اس طریقے سے آپ اس کو آٹا کو گھوٹ لے جیگا بلکل یہاں پر آپ ٹھنڈا پانی استعمالنا کہ جگہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب آٹا کو گرم گرم گھٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہاتھوں میں پانی لگا کے آٹا گھٹتے ہیں وہی روٹی اکثر فٹنے لگتا ہے تو کیونکہ یہاں پر ہمیں ٹھنڈا پانی بلکل استعمال نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اگر ٹھنڈا پانی لگا کے ہم آٹا کو گھٹیں گے تو وہ روٹی جرور آپ کی فٹیں گے اور ملائم بالکل نہیں بنے گی وہ جب لہذا آپ پہنچے کو دو سری ہے جب تقیلے میں زمانہ میں ہم نہیں ملائم ہوں اس پہنچے میں گھول کرے گا اس کو دو kamحہ عطا نمئن پہنچے اس کے لئے کرنا ہے پوری سارے روٹی ہمیں ایک ساتھ میں بنا سکتے ہیں تو روٹی جو ہے ہماری آٹا جو ہے اگر ایک ساتھ میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے ہماری آٹا کرک ہو جاتا ہے ہمارے آدھے روٹی بیلتے بیلتے پھر باقی روٹی ہماری خراب ہو جاتے ہیں نہیں بیل باتے ہیں ہمیں آپ کو یہاں پر ایک ٹریک دوں گے تو بہت ہی آسان ٹریک ہے آپ ضرور اپنا یہ گا تو آٹا یہاں پر میں نے اچھے طرح سے بھوٹ لیا ہے یہ ہمارے ریڈی ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو دو ڈیوائٹ کریں گے یہی ہے آپ کی ٹریک اس کو ہم دو ڈیوائٹ کریں گے اور دو ڈیوائٹ کر کے ہم آدھے پوسٹین کو بن गرم رہے آٹا ہمارے ملائم رہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک اس طریقے سے تھے لی میں اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ آٹا ہماری گرم رہے گا اور ملائم رہے گا اور یہ خرق نہیں ہوگا چاول کا آٹا اک سے بھوت کے لگیں گے تو یہ خرق ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے کری بیگ میں پیک کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بلکل یہ آٹا ہماری خرک نہیں ہوگا تو آپ کی روٹی جو ہے بلکل یہ فٹیگا نہیں بناتے وقت اور بلکل یہ آپ کی برابر روٹی بنے گا تو باقی آدھا پسند کو ہم اچھے طرح سے اس کو ایک بڑا سا لویا تیار کر لیں گے اچھے طرح سے اس کو اور تھوڑی دیر اس کو مسل کے اسمودی کر لیں گے اس کو اوپر سے سوکھا آٹا چھے رکھ کے پھر اس کو ہم اس کو بیل لیں گے اس کو ہم بڑا سا روٹی جیسا بیلیں گے اور آدھی انچ کے قریب اس کو ہم موٹا رکھیں گے اتنا ہی ہمیں اس کو بیل لینا ہے تو اس طریقے سے ہم بیلنے سے کیا ہوگنا سارے لویاں ہماری ایک ساتھ میں تیار ہو جائے گا اور سبھی روٹی ہماری ایک ہی سائز کے بنیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بیل کے تیار کر لیا ہے اس کو کوئی بھی ایک کوٹوڑی لے لیجائے اس کو کٹ لگا لیجیے گا تو یہ آپ کی ایک ہی سائز میں لویاں آپ کی تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک کٹ کر لیا ہے اور اسی ہی میجرمنٹ کی سائز سے آپ اس کو کٹ لگا لیجیے گا تاکہ سارے روٹی آپ کی ایک ہی سائز کی بنیں گے اور یہ جو آپ بڑا روٹی جو بیلیں گے آپ یہ صرف آدھا انچ کی قریب اس کو موٹا رکھنا ہے آپ کو اور پھر آپ کو اس طریقے سے بیل کے اس کو کٹ لگا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرا چار لویاں یہاں پر تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کے پر جتنا بھی آٹا ہے آپ اس کو اس طریقے سے لویاں کٹ لگا لیجئے گا یہ آسان طریقہ ہے لویاں تیار کرنے کا تو یہ آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہے تو آپ اس کو دھیان دیجئے اور پوری ویڈیو کو یہاں تک دیکھیں ریسیپی انشاءاللہ فالو کریں بلکل آپ کی روٹی جو ہے اگر آپ پروف کٹ بنے گا اور یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے سارے لویاں کو تیار کر لیا ہے ابھی ہم اس کو بیلیں گے تو ابھی ہمارے بیلنے کی تیاری ہے آدھا ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھا ہے وہ تھیلی میں رکھا ہوا ہے وہ ہم بعد میں بیل کے اس کو تیار کریں گے ابھی جو ہم نے لویاں تیار کیا ہے اس کو ہم ایک کپڑے سے ڈھاک دیں گے تکہ یہ ہمارے اس میں ہوا نہ لگے اور یہ ہمارے کڑک نہ ہو جائے اس کو ہم نے کپڑے سے ڈھاک دیا ہے اور ایک ایک لے کر ہم اس کو روٹی بیل لیں گے سارے روٹی کو بھی ہم ایک کی ساتھ میں بیل کے تیار کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم پھر سے صفہ آٹھا لگا دیں گے اور پھر ہم اسے بیل کے تیار کر لیں گے جس طرح سے آپ روٹی بناتے ہیں اس طرح سے آپ روٹی بنایے نورمل سی آپ کو پتلہ بنانا ہے تو پتلہ بنانا ہے موٹا بنانا ہے آپ موٹا بنانا ہے آپ کے من پسل کے حضاب سے یہاں پر آپ موٹا پتلہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے پتلہ بنانا ہے اتنا پتلہ بنانا ہے یہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو پتلہ بنانا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے روٹی کو بیل کے تیار کر لیا ہے تو سب ہی روٹی ہماری بیل کے تیار ہو چکا ہے ابھی میں یہاں پر بتاتی ہو اگر آپ کی روٹی اگر اکثر پھڑ جاتا ہے کنارے سے بڑا بڑا پر طریقے سے آپ کا روٹی اگر نہیں بیلتا ہے تو آپ یہاں پر پہلے سے بڑا سا روٹی بنا لیجئے گا اور اگر کوئی بھی آپ کے پاس اس طریقے سے پلیٹ ہے کھانے کی تھالی ہے اس کو اب اس طریقے سے رکھ کے اس کو کنارہ اس کو کٹ لگا سکتے ہیں تو یہ روٹی جو ہے ایک دم گول سائج کے بنیں گے اور بالکل اس کا کنارہ فٹا ہوا نہیں رہے گا تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس طریقے سے میں نے آپ کو بیلے سے بھی بتا دیا ہے تو اگر آپ کی کنارے فٹ جاتا ہے اور روٹی بڑا بڑا نہیں بند پتا ہے تو آپ بیل کے پھر اس کو آپ اس طریقے سے پلیٹ کے مدد سے کٹ لگا سکتے ہیں تو یہ راؤن سا ہو جائے گا اور روٹی بھی آپ کا گول سا ہو جائے گا اور دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے گا اور اکثر یہ فٹے کا بھی نہیں اگر میرے طریقے سے میرے ٹرک فولو کر کے اگر آپ روٹی کو بنائیں گے تو بلکل آپ کے روٹی کنارے میں بلکل نہیں فٹے گی تو دیکھیں میں نے اس طریقے سے آپ یہ آپ کو بتا دیا ہے دونوں طریقے سے تو اسی طرح سے ہم نے سارے روٹی کو بیل کے تیار کیا ہے اس لیے اب ہماری تاڑی آتی ہے سیکھنے کی تو یہاں پر میں نے ایک توا لیا ہے توا کو میں نے میڈیوم آج پر گرم کیا ہے اور گیاس کے فلم میں اگرم لو رکھے ہیں اور توا جو ہے آپ کی اگرم کلین ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے روٹی کو رکھے کچھ سیکن کے لئے نیچے سے جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے تو دوسری سائیڈ میں آپ جب اس کو سیکھیں گے تھوڑا سا زیادہ سیکھنا ہے اور پہلا سائیڈ میں جب اس کو سیکھیں گے ہلکا سا بچ ڈرائی ہونا چاہیے پھر اس کو پلٹ دینا ہے تو دیکھیں دونوں سائیڈ میں ہماری ہلکا ہلکا سیکھ چکا ہے اب اسے ہم پلٹ دیں گے تو ابھی ہم اس کو پلٹ دیں گے تو یہ آسان طریقے سے یہ پھول کے ہماری روٹی تیار ہو جائے گا جب آپ پہلا سائیڈ میں آپ جب اس کو سیکھیں گے ہلکا سا ہی سیکھنا ہے دوسری سائیڈ میں تھوڑا سا سیکھنا ہے اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے تو روٹی آپ کی بہت بلکل آسانی سے یہ پھول کے تیار ہو جائے گا روٹی کو ہمیں جلانہ نہیں ہے یقائی ہے بس ہمیں صرف اس کو سیکھنا ہے اس طرح سے عمر سیکھ لینا ہے لو political ارادی ہے جب جا ہیơ روٹی کو جھ سیک سٹھ جائیں گے اور تاGHR کو کلن کرتے جائیں گے تاوہ کو جار Dop dimensions کرنا نمک ب weaker اپنی بعد ان گھر اس میں پہلو پائ Pocket کو اب لیناải کیکل کرنا ہے ifперmate 4 اسی allt میں تحمل با رہتا ہے تو آپ کی روٹی جو ہے جاننے کی چانس ہو جائے گا تو آپ کو روٹی ایک ایک روٹی سیکھتے جانا ہے اور توا کو آپ کو کھلین کرتے جانا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے روٹی کو سیکھ لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں سارے روٹی ہماری اچھے طرح سے پھولی پھولی سے ہمارے روٹی بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہمیں سارے روٹی کو سیکھ لینا ہے گیاس کے فلم کو ایک دم لو رکھ کے آپ کو سیکھنا ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے روٹی کو سیکھ کے تیار کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی چاول کی روٹی بن جائے گی اگر میرے طریقے کو اس طریقے سے آپ فولو کریں گے اور روٹی کتنی ملائم ہے کتنی سوپٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی ملائم روٹی ہے بہت ہی سوپٹ ہے اس کو آپ جیسے بھی فول کریں گے ویسے یہ فولڈ ہوگا اور بلکل ہمارے روٹی اگم فٹے گنے اگم بھومال کی طرح کے یہ روٹی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا تو آپ کی ریکوشٹی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کے بتا دیا ہے تو آپ فولو کیجئے ریسیپی کو اور ریسیپی کے لیے کومنٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور جتنے بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں دل سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو جتنے بھی میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آگے تک بڑھاتے ہیں بہت بہت شکریہ سبی فرین کا تھنکیو سو مچ لبی فرین اور بس اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اور میری ریسیپی اگر اچھی لگے لائک کرنا مجھ بھولیے اور شیئر کرنا مجھ بھولیے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں ملتے ہیں بہت شکریہ